نمسکار آپ دیکھ رہے خبر بحار اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار مزپر پور شیلٹر کان پر سنوائی اب دلی کے پوکسو عدالت میں ہو رہی ہے لیکن اس سے جڑی ایک اور بڑی خبر پٹنا کے مقامہ سے سامنے آئی مقامہ کے ایک شیلٹر ہوم سے سات لڑکیاں لا پتہ ہو گئی ان سات لڑکیوں میں پانچ لڑکیاں مزپر پور شیلٹر ہوم کان کی پیڑیتا ہیں اور کیس کی گواہ بھی ہیں لڑکیوں کے لا پتہ ہونے کی خبر کے بعد پرشاسن میں تو ہر کم مچا ہی ہوا ہے صوبے کی سیاست نے ایک بار پھر سے کروٹ بدل لی ہے بیپکش نے سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا یہ لوگ کڈنپ کر کے کہیں دوسرے جگہ لے جا کر اس کو نکانے کا کام کریں گے یا اس کی ہتیا کرنے کا کام کریں گے شیلٹر ہوم سے لڑکیاں غیب صوبے کی سیاست گرمائی مزفر پور کانڈ کا مقامہ کنیکشن مزفر پور شیلٹر کانڈ پر سرکار کی مشکلیں ہر دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں اب مزفر پور کانڈ کا مقامہ سے کنیکشن جڑا ہے مزفر پور میں برجیش تھاکر کے نرک سے جن لڑکیوں کو مقامہ شفت کر آیا گیا تھا ان میں سے پانچ لڑکیاں لا پتا بتائی جا رہی ہیں انجیو ناظرت شیلٹر ہوم سے سات لڑکیاں لا پتا ہیں اس خبر کے بعد پرشاسنک مہکمے میں ہر کمپ مچا ہوا ہے مقامہ میں جو لڑکیاں لا پتا ہیں ان کا کنیکشن مزفر پور شیلٹر کانڈ سے ہے بتایا جا رہا ہے کہ انجیو ناظرت کے شیلٹر ہوم سے سات لڑکیاں لا پتا ہیں شیلٹر ہوم میں کھڑکی کی گریل کٹی ہوئی ملی ہے آشنکہ ہے کہ کھڑکی سے بھاگی ہوں گی لیکن یہ ساپ نہیں ہے کہ لڑکیوں نے خود گریل کو کٹا یا پھر بھاگ گیا یا ٹھیک سازیشن انہیں یہاں سے بھاگایا گیا ہے یا لا پتا کیا گیا ہے شکروہ رات قریب تین وچے صدھار گریل کی سرکشہ میں لگے گارز کو لڑکیوں کے لا پتا ہونی کی جانکاری ملی اس کے بعد پولیس کو اسی خبر دی گئی اس کہانی کو لے کر کئی سوال ہے مثلا ایک ساتھ اگر اتنی لڑکیاں بھاگی تو صدھار گریل میں رہنے والی دوسری لڑکیاں یا پھر سٹاف کو اس بارے میں کیسے پتا نہیں جلا اس پوری بارداد کو مزفر پور شیلٹر کانڈ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی دلی میں فیجسوی نے شیلٹر کانڈ کی لا پتا لڑکیوں کا مدہ اٹھایا تھا اب مقامہ کے شیلٹر ہوم سے لڑکیاں لا پتا ہو گئی ہیں تو کیا یہ پوری طرح سے سازش ہے وپخش کا تو یہی آروق ہے اگر سپریم کورٹ نہیں دیکھتا ہوتا تو یہ جو لڑکیاں گواہ ہیں جن کے گواہی کے آلہار پر یہ مقدمہ چل رہا ہے اور ٹکا ہوا ہے وہ گائب ہو جاتی جس طرح سے گائب ہیں اور کہا دیا جاتا کہ نہیں ساب گواہ تو ملا ہی نہیں کہ جو ہے ختم ہوتا اتنی پھٹکار کے باوجود سپریم کورٹ کی پرواہ یہ نہیں کر رہے ہیں اور جن کو سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے ان کو سرکشہ نہیں دے رہے ہیں اور پھر ان کو ساکش مٹانے کے لیے اس کو گائب کر رہے ہیں اب اس کی ہتیاں بھی ہو سکتی ہیں بہت ہی سرم سار کرنے والی گھٹنا ہے اور خاص کر کے جب اسی لڑکیوں کا جو اللہ پاتا ہونے کی خبر آئی ہے آپ کے مادیم سے جو کہیں نے کہیں گواہ تھی مجھا فرپور کا جو کانڈ ہوا تھا یہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی ہاتھ ہے اس میں مجھا فرپور کانڈ کی سنوائی دلی میں چل رہی ہے اور آروپیوں کے دلی بھی لائے گیا ہے لیکن جو گواہ ہیں وہی لاپتا ہو گئی ہیں تو سوال اٹھیں گے ہی اور اب اس مسئلے پر سرکار کو جواب دینا ہے کہ کیا مقامہ سے لاپتا ہوئی مزفر پور کانڈ کی گواہ لڑکیوں کا ہوا کیا مقامہ سے سنیر اور پٹنا سے آشتوش شندرہ کے ساتھ سوپنے زی میڈیا دلی مقامہ کے ناجرت ہسپیٹل کے شیلٹر ہوم سے سات لڑکیوں کے ایک ساتھ غائب ہونے کے بعد ہر کم مچا ہوا ہے ماملے کی میسنگ ریپورٹ درج کرا دی گئی ہے سبھی بندوں پر جانچ ہو رہی ہے ایف ایس ایل اور ڈاغ اسکوائٹ کی ٹیم دن بھر جانچ کے لیے جھٹی رہی دیکھئے زی بیہار جھارکھن کے سواداتا آشتوش چندرہ کی گراؤنڈ ریپورٹ نظارت ہسپیٹل کے سیلٹر ہوم سے ساتھ لڑکیوں کے گائب ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکیاں گیٹ کو توڑ کر باہر نکلی تھیں حالانکہ تصویر پوری صاف نہیں ہو پا رہی ہے یہ وہی سیلٹر ہوم ہے جہاں پر لڑکیوں کو رکھا گیا تھا نظارت سیلٹر ہوم چلڈرنز ہوم فور گرلز نظارت ہسپیٹل اینڈ موکامہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی کہہ سکتے ہیں شرکشہ ویوستہ کے طور پر یہاں پر بڑے سے گریل لگائے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمریز لگائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی گتیویدی ہو تو لوگوں کو پتا چل سکے جو انجیو اس سیلٹر ہوم کو چلا رہا ہے اس کو اس بات کی جانکاری مل سکے لیکن جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق چار مجھپرپور سیلٹر ہوم کی لڑکیاں اس پورے انسیڈنٹ میں گائب ہوئی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق اس بیللنگ کے ٹھیک بعد ایک راستہ ہے جس راستے سے کچھ بچیاں کہا جا رہا ہے ہے کہ اس راستے کو کراس کر کے ان بچیوں یہ بچیاں جو ہیں باہر نکلی ہیں جانچ کی کروائی جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے ڈاگ سکوائٹ کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے ساتھی ساتھ افسل کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہ ٹیم جو ہے وہ جن جگہوں سے بچیاں لڑکیاں گائب ہوئی ہیں ان جگہوں کے پر تال کرے گی اور یہ کوشش کرے گی کہ کچھ جانکاری حاصل ہو سکے اس کے علاوہ فوٹوگرافر اور جو ایکسپورٹ ہیں افسل کے وہ پہنچے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس کی پر تال کی جا سکے اور کافی باتیں جو ہیں وہ افسل کی جانچ میں کھلا سا ہو پائے گا چونکہ جس طرح سے بچیاں نکلی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گیٹ ہے اس گیٹ کو موڑا گیا ہے تو کیا واقعی بچیوں کے ہاتھ کے فنگر پرنٹس اس گیٹ پر ہیں یا پھر کسی اور چیز کے فنگر پرنٹس اس گیٹ پر ہیں یا تمام چیزوں کی پرتال افسل کی ٹیم کرے گی ساتھی ساتھ ڈاغ سکوائیڈ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے پورے ماملے کی پرتال کے لیے ہمارے ساتھ ایس پی رورل ہیں سنجے جی ان سے بات کر لیتے ہیں سر ابھی جو آپ نے چانمین کی ہے کیا پتا چلا کیا جانکاری مل پاری جانکاری جو ہے وہ لیکی طور پر جو یہاں کے ایسی کے دورہ دیا گیا ہم لوگ کو اور جو بتایا گیا وہ تین بچ کے پانچ منٹ پر آج آرلی مارننگ میں بتایا کہ یہ لڑکیاں میسنگ ہیں یہاں سے تو اس کے بعد سے ہی ہم لوگوں نے اپنی جاج پرارگم کر دی اور جو یہاں پر جاج کا جو ہمارے پاس سادن ہے جو ٹیکنیکل پارٹ ہے اس کو اور پلس مین والی لوگوں کی جانکاری لے ہے اس میں کس پرکار کے تتھے آرہے ہیں سامنے اسی آدھار پر ہمارا انویسٹیگیشن پراتھمی کی جو درج ہم لوگوں نے کی ہے اس کے آدھار پر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لڑکیاں تھیں وہ گریل کاٹ کر بھاگی ہیں یا پھر کوئی گریل کاٹ کر کے وہ کٹ کے نہیں گریل کا پارٹ ڈسٹر کیا ہوا ہے جو ہم لوگ تقنی کی ویششگ کی مدد سے ہی اس کو یہ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹ کس پرکار سے ان کو بھاگ جانے میں یا نکل جانے میں وہ اتنی مددگار رہا ہوگا مزپر پر شیلٹر ہم کانڈ میں اب دلی کی ساکیت کوٹ میں سوموار یعنی کی پچیس فروری کو پہلی سنوائی ہوگی اس معاملے میں ساکیت کوٹ میں برجیش تھاکور کی رازدار اور شیلٹر ہم کیس میں آروپی مدھو سہیت آٹھ آروپیوں کی سرشریر پیشی ہوئی جبکہ مکہ آروپی برجیش تھاکور شکروبار کو ہی ساکیت کوٹ میں پیش ہوا تھا پیشی کے بعد سبی کو کوٹ نے تیہار جیل میں بھیج دیا کل ہی مزپر پر سے مدھو سمیت سات آروپیوں کو دلی لائے گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سپریم کوٹ کے آدیش کے بعد کیس کو مزپر پر کوٹ سے دلی کی ساکیت کوٹ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے مزپر پر والی کا گرہ میں چونتیس لڑکیوں کے ساتھ ریب کا کھلاسہ ہونے کے بعد راجنیتک بحث بھی اب تیج ہو گئی تھی اس کانڈ کا کھلاسہ ٹاٹا انسٹیوٹ آب سوشل سائنسے یعنی کی تی آئی ایس ایس کی ریپورٹ سے ہوا تھا جب سرکار پر وپکشی پارٹیوں اور لوگوں کا دباؤ بڑھا تو اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کی سفارش کی گئی یہ دیکھیں یہ سیدھے گاڑی جا رہی ہے اسی میں وہ ساتھوں روپی ابھی یہاں سیدھے تیہار پہنچے ہیں اور یہ ساکیت کوٹ سے سیدھے تیہار جل پہنچے ہیں ہم آپ کو سیدھے ایکسکلوسیو تصویریں دکھا رہے ہیں جو وہ ساتھوں روپیوں کو لے کر یہ گاڑی جو ہے وہ سیدھے طور پر یہاں پہنچی ہے اور اب ان کو سوموار کو یہی سے سیدھے ساکیت کوٹ لے جائے جائے گا اور پھر ان کے سنوائی ہوگی صاف طور پر مجھاپر پور سیلٹر ہوم کا مملا اب پاکسو کوٹ میں چل رہا ہے پاکسو کوٹ جو ساکیت کوٹ کے 302 نمبر روم میں چل رہا ہے اور اس میں پھر سوموار کو یہ تمام آروپی یہاں تیہار جل سے سیدھے ساکیت کوٹ لے جائے جائیں گے کیمرامین گوٹم مہتو کے ساتھ آشیف اکبال جی میڈیا دل لے مہا گٹ مندھن میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر ابھی دکھ سنشہ بھرکرار ہے مہا گٹ مندھن کے نیتا لگاتار رانچی کا دورہ کر رہے ہیں سیٹوں کے بھٹوارے پر فائنل مہر تو لالو جی ہی لگائیں گے لہٰجہ کے اندر بندو میں لالو ہی ہیں لیکن یہ مہر کب لگے گی بڑا سوال یہی بنا ہوا ہے اور اس کا انتظار صرف مہا گٹ مندھن کے نیتاؤں کو ہی نہیں ہے بلکہ انڈیے کے نیتا بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں سیٹ شیئرنگ پر فیصلہ کب مہا گٹ مندھن کے اندر فسا ہے پینچ پینچ سلجھائیں گے لالو یادو جنوری کے بعد بھروری بیتنے کو ہے خرماس بیت گیا پھاگون آنے پر ہے لیکن مہا گٹ مندھن میں ابھی تک خرماس ختم ہی نہیں ہوا ہے سیٹوں کے بھٹوارے کو لے کر ابھی تک رانچی کا دورہ لگ ہی رہا ہے آر جیٹی کے نیتا ہوں یا پھر مہا گٹ مندھن کے سازیدار ہر کوئی سیٹوں کی اُلجن کو تلجانے ویمز پہنچ رہا ہے ملاقات تو ٹھیک ہے لیکن اس ملاقات کا کوئی کی انتتہ راہل گاندھی جی کو بھی خوٹوار جیل جا کر لالو جی کے سامنے سرینڈر کرنا ہوگا نت مستق کرنا ہوگا تب ہی مہا گٹ مندھن کی شیٹ سیرنگ مانگنے کے لیے کوئی بھی مانگ سکتے ہیں مانگنے کے لیے کوئی بھی مانگنے کے لیے کوئی بھی مانگنے کے لیے ویمز پر سنگال محمد سادک لکشو دیپ میں جیلیوں کے امیدوار ہوں گے لکشو دیپ میں جیلیوں کے امیدوار اتارے جانے کو لے کر کانگرس اور آر جیلی نے تنجھ کیا ہے مشن ویسٹار پر نتیش لکشو دیپ پر تیرے نیدر بڑھتے قدم پر سیاسی بہار بیہار کے مکہ منتری اور جی ڈی ڈی ڈ کے راشتری ادھیکش نتیش کمار پاٹی کے مشن وستار میں جھوٹے ہیں ان کی کوشش ہے کہ جی ڈی ڈ بیہار سے باہر بھی دمدار اوپستیتی درج کر آئے اس کے لیے پاٹی لوگ صفحہ چناؤں میں بیہار سے باہر کچھ راجیوں میں اپنی قسمت آجما سکتی ہے لکشودیپ ایک ایسی سیٹ ہے جہاں جی ڈی ڈ اپنا پرتیاشی اتارے گی سادک کویا یہاں جی ڈی ڈ کے پرتیاشی ہوں گے اور ان کے بلائے پر سی ایم نتیش لکشودیپ پہنچے تو بیہار میں سیاسی سرگرمی بڑھ گئی کانگریس اور راجی ڈی ڈ نے راجستھان 36 گڑھ اور گجرات کے ویدھان سبح چناؤں کی یار دلا کر جی ڈی ڈ اور نتیش پر جم کر نشانہ سا تھا پہلے نتیش جی کو پہلا کمیٹمنٹ ہونا چاہی بیہار اور بیہار کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ ان کو دکھانا چاہیے وہ نہیں کر کے آپ پارٹی کے بستار کر رہے ہیں تو پارٹی بستار کر رہے ہیں لیکن بیہار کی جنتہ کے پرتی جو ان کے وائدے ہیں ان پر ان کو پرائیٹی دینا چاہیے بیہار پر ان کی ماستی سماپت تو ان کے پاس پھیلنے کے اور کوئی جگہ نہیں ہے بیہار میں اس لئے وہ باہر جا رہے ہیں جی ڈ یو بیہار سے باہر چناؤں لڑنے کا لگتار پریوک کر رہی ہے بیہار کے باہر اپنی سمبھاؤنائیں تلاش رہی ہے کانگریس اور آر جی ڈ کیوں سے تنج کسے جانے پر جی ڈ یو نے پلٹوار کیا اور کہا کہ کوئی پارٹی ایک دن میں خڑی نہیں ہو گئی کانگریس بھی نہیں تو بی جے پی کا بھی کہنا ہے کہ ہر پارٹی اپنا وستار چاہتی ہے اور لوگ تانترک ویوستہ میں یہ جائج بھی ہے چناؤں لڑ رہے ہیں چناؤں لڑتے ہیں اپنی بات کو کرتے ہیں جنتہ accept کرتی ہے ریجیکٹ کرتی ہے جہاں ریجیکٹ کرتی ہے وہاں پھر try کرتے ہیں یہ تو لوگ تانتر میں یہی تو بیوستہ ہے اور سبھی پارٹیاں اپنے وستار کے لیے سوتانتر ہیں اور اس میں کوئی کہیں سے بھی کوئی اتراج والی بات یا کوئی دکت والی بات کیا ہو سکتی ہے سبھی پارٹیاں سوتانتر ہیں اپنے ویچاریک اور سانگٹھنیک وستار کے لیے جے ڈی او اپنی چناؤی تیاریوں کو انتیم روپ دینے میں لگی ہے پارٹی اس بار بیہار میں بھی بی جے پی ایل جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن کر کے چناؤں میں اتر رہی ہے جے ڈی او کے جتنے ادھک سانسد ہوں گے چناؤں کے بعد بھومی کا اتنے ہی ادھک ہوگی لہٰجہ وہ اس بار اپنے خاتے کی جیدہ سے جیدہ سیٹے جیتنے کی کوشش میں ہیں اور بیہار کے باہر خاص سیٹوں پر آجمائش کی کوشش اسی کی کڑی ہے پٹنا سے نوجید کے ساتھ بیر رپورٹ زی میڈیا ہندوستانی عوام مورچہ کے مہلہ پرکوش نے آج پٹنا میں راج بھون تک مارچ کیا ویروت پردرشن رام گلام چوک سے شروع ہوا مہلائیں بیہار سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے ڈاگ بنگلہ چوک پہنچی ویروت پردرشن کو روکنے کے لیے ڈاگ بنگلہ چوراہے پر پولیس بلکی تیناتی کی گئی تھی پولیس نے امریکیٹنگ کو لگا کر مہلاؤں کو راج بھون جانے سے روک دیا اس دوران مہلاؤں اور پولیس کرمیوں کے بیچے جھڑپ بھی ہو گئی ویروت پردرشن کر رہی مہلاؤں کو روکنے کے لیے مہلہ پولیس کو کافی مشکت کرنی پڑی آج پانچ گبہ گائب ہو گئی ہیں مقامہ بالکہ گری سے اور سات بچیاں لگ بھگ گائب اس میں سے پانچ گبہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ مہلہ اپراد اور بلتکار دن پڑھتے دن پڑھتے جا رہے ہیں یہ ہماری ایک ساتھی ہے یہ بی ایٹ کالیج کی دھکش ہے اور وہاں پہ دنیدشی کا ہے ان کو بولی لگی ابھی تک گرفتاری نہیں ہے گپال گنج میں روڈ ریج کی گھٹنا میکر ڈرائیور کو زندہ جلا دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے سائیڈ لینے کے دوران ٹریکٹر سے فرچونر کار میں ٹھوکر لگ گئی اس دوران کاری میں سکریچ لگنے سے ناراج اس پر سوار یوکو نے پہلے تو ٹریکٹر چالک کی بیرہمی سے پھٹائی کی اور پھر اسے گاڑی کی ہی سیٹ پر باندھ کر زندہ جلا دیا گیا گھٹنا بھرولی تھانے کے دیوہ پر اسے تینچ 28 کی ہے اس گھٹنا کے بعد اس تھانیے لوگوں میں آکروش نظر آیا مرتق کی بک کا نام منیش کمار سنگھ ہے جو محمد پور کی بھیم پوراوہ گاؤں کی رہنے والے گننا کسان ہریندر سنگھ کا پتر ہے فلحال پولیس نے ماملے کی چھانبین شروع کر دی گھٹنا ستل پر ٹریکٹر سڑک کے کنارے پلٹا ہوا تھا جسے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ جبرن ٹریکٹر میں آگ لگائی گئی ہے اور اسے پلٹ دیا گیا ہے میرا بھائی گننا لے کے آ رہا تھا سا ساموسر اور رات کو گرہا کے جب وہ اپس جا رہا تھا تو دیوپور کے قریب میں میرا بھائی کو ٹریکٹر میں پرچنر سے ایکسیڈنٹ تو نہیں لیکن کچھ رہا اوگھٹے کر رہا تھا یا کچھ بھی ہو اس میں میرا بھائی کو ٹریکٹر کے سیز پر بیٹھا کر رسی سے بان کر چندہ جلا دیا گیا تو کئی سے کیا ہوا ہے اسے کے ساتھ اس بولٹن میں پھل حال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زی بحار جھار کھن موسیقی